ضروری ہے عبادت کیا ہے پہلے یہ سمجھیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْعِبَادَتُ فِي الْلُغَةِ مِنَ الذِّلَّةِ لغت میں عبادت ذلت اور پستی کو کہتے ہیں پستی ہمیلٹی نیچے آنا زلیل ہونا ذلت یقال طریق معبد وَبَعِيرٌ مُعَبَّد اَيْ مُذَلَّل کہتے ہیں یوں کہا جاتا ہے عربی زبان میں طریق معبد بعیر معبد عبادت سے لفظ بنا ہوئے ہیں پست راستہ اور فرما بردار اونٹ جو مذلل ہو یعنی سرکشی چھوڑ چکا تابع ہو جائے جھگ جائے مالک کے آگے ہاتھیار ڈال دیں پھر اب اس کی نکیل پکڑ کے جہاں لے جائیں گے جائے گا اس نے اپنی سرکشی چھوڑ دی منمانی چھوڑ دی اب وہ کیا ہو گیا جھگ گیا تابع ہو گیا سرنڈر کر دیا اس نے وہ اپنے مالک کے آگے زلیل ہو گیا اس کی برابر ہی نہیں چھوٹا تابع چھوٹا ہو گیا اور کہتے ہیں شریعت میں عبادت کہتے ہیں تین چیزوں کے اجتماع اور ان کے کمال تین چیزیں جمع ہو جائیں کامل طور پر اس کو عبادت کہتے ہیں اور عبادت اپنی اصل میں کیفیت ہے اپنے اظہار میں عمل ہے عبادت اپنی اصل میں وہ قلبی عمل ہے پھر باقی عمال اس کی مختلف صورتیں لیکن اصل اس کی اصل کیا ہے کہتے ہیں وَفِ شَرْعِ بَارَةٌ عَمَّا يَجْمَعَ شریعت میں عبادت کہتے ہیں اس چیز کو جو جمع کرے تین چیزوں کو کیا کمال المحبت والخضوع والخوط تین چیزیں نمبر ایک کمال محبت محبت کامل محبت ایسی محبت جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو دو والخضوع خضع جھکاؤ توازو humility اپنے آپ کو جھکانا کمال درجے کا جھکاؤ عدب اور تعظیم تین والخوط ڈر کامل درجے میں اللہ سے محبت کامل درجے کی اللہ تعالیٰ سے کامل درجے کا خوف اور تین اللہ تعالیٰ کی کامل درجے میں تعظیم عظمت کا احساس یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں اس کو عبادت کہتے ہیں عبادت کی اصل یہ ہے کمال محبت کمال خوف اور کمال خدع کمال تعظیم خشور پستی اللہ کے آگے تو اللہ سے محبت کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ منعم ہے وہ رحیم ہے وہ غفور ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اس لئے کہ وہ شدید لقاب ہے ذنتقام وہ سزا دینے والا ہے اس کی پکڑ بڑی سخت اور اللہ کی تعظیم کریں اللہ بہت اونچا ہے سب بحصم ربک الاعلا وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ سب سے اونچا ہے وہ خوبیوں والا ہے اس کی لئے بڑائی ہے اللہ اکبر اللہ کی محبت اس کا خوف اور اس کی تعظیم اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانا ان تین چیزوں کو اگر کیفیات کو قلبی اعمال کو جمع کیا جائے جمع کیا جائے وہ عبادت ہے اگر یہ دل میں نہیں ہے تو آپ سوچیں نتیجہ کیا نکلا آدمی کی عبادت عبادت نہیں ہے اس کی عبادت میں وہ بات نہیں ہے اس کی عبادت رسم بن چکی ہے اس کی عبادت کیا ہے وہ مراسی میں عبودیت ادا کر رہا ہے لیکن واقع عبودیت سے محروم ہو چکا ہے بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے تو یہ ابن کثیر رحم اللہ نے اپنی تفسیر میں بات کہی ہے ایا کنعبد و ایا کنستعین کی تفسیر میں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں تجھی سے استعانت کرتے ہیں کیا عبادت میں لذت ہوتی